ایک ہی شود کیا ہے وہ درد سے لڑنے کا اس کے آگے کچھ نہیں ہے اور یہ بات میں بہت گھنٹوں گھنٹوں سوچتا رہا تب جا کر مجھے من میں پریرنہ ہوئی کہ مجھے تو بھارت کے لوگوں کو کچھ اور بتانے کی ضرورت ہے تب میں نے ہارڈی کر جی کو پوچھا کہ اب میرے سمجھ میں آیا آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے تو انہوں کا دیکھو آئیرو وید ایک ایسی چکت سا پددتی ہے جس میں مہان مہان لوگوں نے چرک رشی ششرت رشی باغوٹ رشی نگھنٹو رشی پاراشر رشی یہ سب مہان مہان لوگوں نے ایک بات کومن کہی ہے اور وہ یہ کہی ہے کہ جو ویقتی مریج ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے اس کو آپ گمبیرتا سے منن کرتے رہیے یہ بات چرک نے بھی کہی ہے ششرت نے بھی کہی ہے باغوٹ نے کہی ہے نگھنٹو نے کہی ہے پاراشر نے کہی ہے کہ جو روگی ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو اپنے دکھ اور تکلیف کا جتنی گہرائی سے محسوس ہو سکتا ہے وہ کسی بھی ڈاکٹر کو نہیں ہوتا جو اپنے دکھ تکلیف کو گہرائی سے محسوس کر سکتا ہے وہ چکتسہ بھی کر سکتا ہے بس اس کو کچھ گیان کی ضرورت ہے اور کچھ گیان جادہ نہیں تھوڑا سا گیان اگر اس کے جیون میں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی بیماری سے لڑ سکتا ہے اور دوسروں کو مدد کر سکتا ہے ان کے اس واقعے سے مجھے بہت پریرنہ ہوئی کہ جو روگی ہے وہ سب سے اچھا چکتسہ ہو سکتا ہے اور آیوروید کے جتنے بڑے پنڈت ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آیوروید کا 85 پرتیشت حصہ یہ بات میں آپ سب کو بہت بنمرتہ پوروک لیکن گمبیرتہ سے کہہ رہا ہوں اس کو آپ کبھی بھولی اگامت آپ کے جیون کے سواستہ اور چکتسہ کا 85 پرتیشت حصہ اتنا سرل اور آسان ہے کہ آپ سویم اسے کر سکتے ماتر پندر پرتیشت حصہ ایسا ہے جس میں آپ کو کسی وشیشک کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے ماتر پندر پرتیشت اگر پرسنٹیج میں بات کیا جائے تو آپ جانتے ہیں 33 پرتیشت پر آدمی پاس ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر 2nd division 3rd division اور 60 پہ تو 1st division ہوتی ہے 75 پرسنٹ پہ تو distinction آ جاتی ہے میں 85 پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں 85 پرتیشت 85 پرتیشت چکتسہ اور سواستہ کا حصہ ایسا ہے جو آپ سویم اپنے جیون میں کر سکتے ہیں بینا کسی وشیشک کی مدد کے بس پندر پرتیشت حصہ ہے جس میں کسی وشیشک کی ضرورت ہے اور آپ کو میں ایک آگے کی بات کہتا ہوں کہ یہ جو پندر پرتیشت حصہ ہے آپ کی جندگی کا جس میں آپ کو وشیشک کی ضرورت پڑتی ہے یہ حصے میں سب سے کم بیماریاں ہیں سب سے کم بیماریاں مانے جہاں آپ کو وشیشک کی آوشکتہ پڑے آپ کے جیون میں وہ بیماریوں کی سنکھیا سب سے کم ہے اور جہاں وشیشک کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے جیون میں وہ بیماریاں سب سے زیادہ ہیں اس کا مانے کہ ہم پچیاسی پرتیشت تو ڈاکٹر ہوئی سکتے ہیں کنکلوزن اس بات کا یہ ہے اب آپ اگر پچیاسی پرتیشت سے اور بہتر ڈاکٹر ہونا چاہتے ہیں تو باگوٹ وشی کہتے ہیں کہ اپنے شریر کو تھوڑا جان لیجئے بس اور وہ دوسری مہتو کی بات کہتے ہیں کہ اپنے بھوجن کو پہچان لیجئے شریر کو جان لیجئے بھوجن کو پہچان لیجئے تو وہ کہتے ہیں آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں شریر کو جان لیجئے مطلب تھوڑا فیزیولوجی تھوڑا اینوٹومی آج کی بھاشا میں میں کہوں تھوڑا شریر ویجیان آپ کو معلوم ہو اور یہ بہت آسان ہے آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے بھارت سرکار نے بیوین ترے کی چھوٹی چھوٹی پستکیں چھپا رکھی ہیں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں ان سی آرٹی کے سلیبس میں اب تو یہ آگیا ہے وہ کتابیں بزار میں اپ لفد ہیں آپ خرید لائیے اور آپ کو تھوڑا فیزیولوجی تو سمجھ میں آئی جائے گا تھوڑا بہت اینوٹومی سمجھ میں آ جائے گا شریر کے کیا کیا انگ ہیں انگوں کے کیا کیا اپانگ ہیں ہردے ہے تو کہاں ہیں لیور ہے تو کہاں ہیں کڈنی ہے تو کہاں ہیں لیور کا کڈنی سے کیا سمبند ہے کڈنی کا ہردے سے کیا سمبند ہے آپ اس کے ان کے انٹر ریلیشنشپ ہے اب تو ایک چارٹ آتا ہے کلندر جیسا میری آپ کو ونتی ہے کہ خرید کے ایک ٹانگ لیجیے اپنے گھر میں آپ کو بھی مدد کرے گا آپ کے بچوں کو بھی مدد کرے گا تو یہ حصہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے بس اس میں جو مشکل حصہ ہے وہ یہ کہ شریر کے انگوں کے اور اپانگوں کے جو نام ہیں وہ جو بھاشا میں دیے گئے ہیں وہ آپ کو تھوڑا کم سمجھتی ہے تو آپ آئیروید والا لے لیجیے وہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا ان کے آپس کے سمبند وغیرہ وغیرہ میں اس مشہ پر زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ اپلبد ہے آپ کے سامنے اور اس میں زیادہ بات کروں گا تو سمجھ خرچ ہوگا آپ کو صرف سنکیت کر رہا ہوں کہ آج آپ چاہے تو آج نہیں تو ایک دو دن میں کچھ ایسی پستک ہیں فیزیولوجی ایناٹومی کی خرید لیں نہیں تو ایک کلنڈر چارٹ آتا ہے وہ لے لیں دو تین کلنڈر کے چارٹ آتے ہیں وہ لے لیں ابھی سرکار نے ایک بارے کلنڈر کا چارٹ نکالا ہے بہت ہی سرل بھاشا میں ہے بہت آسان ہے اس کو گھر میں ٹانگ کر پلٹتے رہے دیکھتے رہے جادہ سے جادہ آٹھ دس دن آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آجائے گا لیور کیا ہے وہیدر کیا ہے کڈنی کیا ہے آپس کے ان کے فنکشنز کیا ہے یہ بات باغبتے جی کہتے ہیں کہ تھوڑا شریر کو جان لو اور بھوجن کو پہچان لو اب اس میں آگے انہوں نے ایک ستر لکھا ہے سنسکرت میں کہ شریر کو جاننا اگر ہے تو ٹھیک ہے اس کو جرہ اور سمجھئے گا شریر کو جاننا ہے تو ٹھیک ہے لیکن بھوجن کو پہچاننا سب سے زیادہ ضروری مانے ان کا کہنا یہ ہے کہ شریر کو جان لیں تو ٹھیک ہے نہیں جانے تو بھی بھوجن کو تو پہچان لیں اور باغبتے جی نے پوری ونمرتہ سے پوری گمبیرتہ سے ایک بات لکھی ہے کہ جس نے بھوجن کو پہچان لیا اس کو جندگی میں کبھی بھی کسی چکتسک کی ضرورت تو نہیں پڑے گی اب بھوجن کو پہچان لیا وہ نے رسوئی گھر کو پہچان لیا سیدھی سی بات اور باغبتے جی کہتے ہیں کہ جیون کی سب سے بڑی خوج اگر کوئی ہے تو وہ رسوئی گھر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا وگیان اگر کوئی ہے تو یہ رسوئی گھر کا وگیان ہے جس کو بھوجن وگیان کہیں یا پاک شاستر کلا کہیں جو بھی بات آپ کہنا چاہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی خوج پوری دنیا میں ہوئی نہیں اور اگلے ہزاروں سال ہوگی نہیں اتنی گہری بات وہ کہہ کر چلے گئے یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے ہزاروں سال میں ہوئی نہیں بھوجن سے زیادہ رسرچ اور اگلے ہزاروں سال میں ہوگی نہیں اور میں اپنے انوہو سے اور آپ خود اپنے انوہو سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھوجن اور رسوئی پر سب سے زیادہ رسرچ اگر کہیں ہوئی تو بھارت میں ہوئی اور اگلے ہزاروں سال بھی ہوگی تو بھارت میں ہی ہوگی کیوں دوسرے دیشوں میں بھوجن ہی نہیں ہے ریسرچ کیا کریں گے ہو بھوجن تب تو ریسرچ کریں آپ میں سے بہت سارے لوگ یوروپ گئے ہوں گے امریکہ گئے ہوں گے آپ دیکھئے بھوجن کیا ہے ان کے پاس لے دے کے ایک پاو روٹی اور ڈبل روٹی اب وہ آلو سے کھالو یا پیاج سے کھالو پیاج سے کھالو اس کو بیچ میں کٹ کے پیاج بھر لو یا پیاج بگل میں رکھ کے کھالو اس کو پیجا کہہ دو برگر کہہ دو ہوت ڈوک کہہ دو کوڑ ڈوک کہہ دو وہ پرپریشن تو ایک ہی ہے نا اور وہ پرپریشن ہے میدے کا میدے کو سڑا کر بنایا ہوا اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں جس کو فوڈ سٹف کہا جائے معنی سالڈ بھوجن مکھ بھوجن کہا جائے وہ ان کے پاس ایک ہی ہے پاو روٹی ڈبل روٹی اس کو وہ مچھلی سے بھی کھا سکتے ہیں گائے کے ماس سے بھی کھا سکتے ہیں بکرے کے ماس سے بھی کھا سکتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ کہیں سے کچھ بھیک میں مل گیا دال چاول وغیرہ تو اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں وہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے ان کے یہاں کچھ ہوتا ہوتا ہے نہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی جانکار ہی دینا چاہتا ہوں ایک بار ایک ودیشی ویکتی سے میرا جھگڑا ہو گیا ایک جرمنی کا ویکتی تھا اس سے جھگڑا ہو گیا جھگڑا کچھ اس بات کا تھا کہ بھارت مہان ہے کہ جرمنی مہان ہے یہ جرمنی کے لوگوں کو آپ جانتے ہیں تھوڑا شووینیزم بہت ہے خراب شبد ہے شووینیزم لیکن میں استعمال کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہم سریشت ہیں دنیا میں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہم سروشریشت ہیں وغیرہ وغیرہ ہٹلر بھی یہی کہتا تھا تو اس کی مہانتہ کی ہوا نکالنے کے لیے میں نے اس سے کچھ سوال کر لیے تو پریشان ہو گیا لیکن جرمنی کی اصلیت سامنے آگئی میں نے اس کو پوچھا تمہارے دیش میں کیا ہوتا ہے گنہ ہوتا ہے گنہ شگر کے تو اس نے کہا نہیں ہوتا آم ہوتا ہے آم نہیں ہوتا کیلا ہوتا ہے نہیں ہوتا چیکو ہوتا ہے نہیں ہوتا سنترہ ہوتا ہے نہیں ہوتا مسمی ہوتی ہے نہیں ہوتی جب بہت پریشان ہو گیا تو کہنے لگا دیکھئے کوئی بھی میٹھی چیز میرے دیش میں نہیں ہوتی اب بات آگے کریے کوئی بھی میٹھی چیز میرے دیش میں نہیں ہوتی ایک واقعے میں اس نے ختم کر دیا پھر میں نے کہا اچھا چلو میتھی چیز نہیں کڑوی چیز پوچھتے ہیں میتھی ہوتی ہے میتھی میتھی تو میتھی نہیں ہے تو میتھی ہوتی ہے اس نے کہا نہیں ہوتی ہے پالک ہوتا ہے نہیں ہوتا چکندر ہوتا ہے نہیں ہوتا پھر تھوڑی دیر میں پریشان ہو گیا کہنے لگا ہرے پتے کی کوئی چیز میرے دیش میں نہیں ہوتی تو میں نے کہا پھر ہوتا کیا ہے تو اس نے کہا دو ہی چیزیں ہیں ایک تو آلو ہوتا ہے اور ایک پیاج ہوتی ہے تو آلو کو پیاج میں ملا کے کھالو یا پیاج کو آلو میں ملا کے کھالو اور کچھ نہیں ہوتا پھر میں نے اس کو گنانا شروع کیا کہ دیکھو بھارت میں کیا کیا ہوتا ہے میتھی چیزوں میں کیا کیا ہوتا ہے کھٹی چیزوں میں کیا کیا ہوتا ہے تیکھی چیزوں میں کیا کیا ہوتا ہے کسیلی یا کڑوی چیزیں کیا کیا ہیں چھے رس ہے نا شد رس کی بات کہی جاتی ہے چھو رس میں میں نے گنانا شروع کیا تو وہ کہتا ہے کہ یار اس میں تو ایک انسائیکلوپیڈیا لکھ جائے گا میں نے کہا یس بھارت میں اتنا ہی ہوتا ہے اور میں نے اس کو جب یہ کہا کہ یہ ہر گاؤں میں ہوتا ہے تب تو وہ بہت پریشان ہو گئے میں نے کہا ہر گاؤں میں ہوتا ہے سات لاکھ بتیس ہجار گاؤں ہیں ہر گاؤں میں یہ سب ہوتا ہے میں نے کسی گاؤں کو دوسرے پر نربر رہنے کی ضرورت نہیں ہے نمک کو چھوڑ کر تب اس نے کہا کہ سچ میں انڈیا is great یہ great place ہے اپنے دیش کی ہم کو اگر یہ سمجھ میں آتی ہے تو باغوٹی جی کی باتیں ہم کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئیں گے میں باغوٹی جی کے بارے میں ایک دو جانکاری اور دے کر وشہ پر آنا چاہتا ہوں یہ بھومکا کے روپ میں کہہ رہا ہوں باغوٹی جی بھارت دیش کے ان مہان رشیوں میں گنے جاتے ہیں جنہوں نے چرک سے بھی جیادہ کام کیا یہ بات کو بہت دھیان سے آپ سنیے گا لیکن میں ونمرتہ پوروہ کہہ رہا ہوں اب تک ہم نے بار بار چرک کا نام سنا ہے چرک 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 باغوٹی جی چرک کے شش تھے اور چرک نے جتنے سال کام کیا اس سے ڈیڑ گناہ زیادہ کام باغوٹی جی کا ہے چرک جی کے جانے کے بعد چرک نے جو سوتر لکھے ہیں جو ان کی خوج ہے چرک سہیتہ جو پورا کا پورا شاستر ہے اس کے ایک ایک سوتر کو پرمانت کرنے کا کام باغوٹی جی نے کیا پرمانت کرنے کا مطلب observation کرنا پھر جیسا result ہے ویسا ہی پرابت کرنا جیسے چرک رشی نے کہا یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے مان لو انہوں نے ایک statement کر دیا کہ یہ وستو کھانے سے یہ ہوتا ہے باغوٹی جی نے اس کو پرمانت کرنے میں پچیس سال لگا دیئے بیس سال لگا دیئے تیس سال لگا دیئے اور جب تک دیکھ نہیں لیا تب تک اس کو لوگوں کو کہنے لائق نہیں مانا ہمارے آئیرویت چکتسہ شاستر کے جو وشوشک ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ چرک جو تھے مہا پندت تھے بہت اونچے اس تھان کے ویکتی تھے لیکن باغوٹی جی تھے وہ سادھرڑ آدمیوں کے چکتسک تھے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چرک نے جو باتیں بہت گہرائی سے اور گوڑ شبدوں میں کہیں ہیں باغوٹی جی نے ان کو بہت سرل کر کے سادھرڑ لوگوں کی سمجھ میں آئے ویسا پرستوطی کرن کر دیا ہے باغوٹی جی کی یہ دو پستکیں اشتانگ ہردیم اور اشتانگ سنگرہم پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ میں نے چرک کو پڑھ لیا ششرت کو پڑھ لیا نگھنٹو کو پڑھ لیا سب کو پڑھ لیا کیونکہ انہوں نے سب کا نچوڑ ڈال دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں نے جو تیار کر دیا ہے اشتانگ ہردیم یا اشتانگ سنگرہم یہ عام آدمی کے لیے ہے وہ چاہے تو اس کا پالن کرے اور اپنے جیون میں میری طرح سے سکھی اور نیروگی رہے باغوٹی جی ایک سو پہتیس ورش تک جندہ رہے اور ان کے ششت بتاتے ہیں کہ انہوں نے اکشا مرتیو کو دھارن کیا مانے ان کی اکشا ہو گئی تھی کہ اب بہت دن جندہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو مرتیو کو ورن کیا ایسے پنڈت آدمی اتنی کمانڈ اپنے شریر پر اور وہ یہ کہتے ہیں جب مرتیو کو جا رہے تھے تو ان کے ششی کہہ رہے تھے کہ پریشان ہم ہو جائیں گے آپ چلے جائیں گے انہوں کا کوئی پریشانی نہیں ہے یہ شریر چھوڑوں گا دوسرا دھارن کروں گا جیسے تم شرٹ بدلتے ہو میں بدل لوں گا لیکن اب مجھے جانا چاہیے اس شریر کا سیمہ ہو گیا ہے ایسے ویقتی جنہوں نے مرتیو کو دھارن کیا اپنی اکشہ سے انہوں نے جو کچھ اپنے جیون میں کیا ہے وہ دو ہی پستکوں میں سارا سماہت ہے تیسری کوئی پستک انہوں نے لکھی نہیں اور وہی دونوں پستکوں میں کل ملا کر سات ہزار سوتر ہیں سات ہزار دو پستکوں میں کل ملا کر سات ہزار سوتر ہیں سبھی سوتر سنسکرط میں ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کیونکہ اس جمانے میں ہندی تھی نہیں تمیل تھی نہیں تلگو تھی نہیں زیادہ سے زیادہ سنسکرط ہی تھی یا پراکرط تھی تو سنسکرط میں انہوں نے سب کچھ لکھ کر چھوڑ دیا وہی سوتر میں پچھلے کئی ورشوں سے پڑھتا رہا چار پانچ ورشوں سے تو بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں جب سے مجھے من میں یہ بات آئی پڑھتا رہا اور ہمارا جو ابھیان ہے جو پورے دیش میں ہم چلاتے ہیں سودیشی کے لیے اس سے یہ بہت گہرائی سے جڑا ہے کیونکہ ہمارے ابھیان میں اب تک ہم یہ بات کرتے تھے نا کہ گھر میں پیپسی کولا کوکا کولا متلا ہو کیونکہ ودیشی پیہ ہے پھر میں یہ بھی کہتا تھا یہ پینے لائک نہیں ہے ٹائلٹ کلینر ہے بہت سال پہلے میں بول کے گیا تھا چننہی میں اب سرکار نے بھی مان لیا ہے کہ ٹائلٹ کلینر ہے اور ویگیا نکو نے صد کر دیا ہے کہ ٹائلٹ کلینر ہے تو یہ باتیں ہم سودیشی ابھیان میں جوڑ کر چلتے تھے جب مجھے پتا چلا کہ اسی سودیشی ابھیان کا ایک بڑا حصہ ہے پیپسی کوکا کولا بھارت سے دھن لوٹ کر امریکہ لے جا رہا ہے ایسے ایلو پیتھی چکتسا کی دوائیں بنا کر کمپنیاں اس سے بھی جیادہ لوٹ کر لے جا رہے ایک امریکن کمپنی ہے اس کا نام ہے پروکٹر اینڈ گیمبل اس کی بیلن شیٹ میں نے دیکھی تو ان کا منافع کا پرتشت بیس ہزار ہے میں نے ٹونٹی تاؤزن پرسنٹ پروفٹ کمارہے ہیں وہ بھارت میں پیپسی کوکا کولا تو ہزار پرتشت پہ کام کر رہے ہیں پروکٹر اینڈ گیمبل بیس ہزار پرتشت پہ کام کر رہے ہیں ایک امریکن کمپنی ہے ایلی لیلی ان کا پروفٹ پرسنٹیج تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے پینتیس ہزار پرتشت منافع کمارہے ہیں وہ بھارت میں تو دھیان میں آیا کہ ویدیشی کمپنیاں پیپسی کوکا کولا بیچ کر جتنا دھن کمارہی ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ ایلو پیتھی کی دوائیں بیچ کر کمارہی ہیں اور اس دھن کو کمانے میں بھارت کے چکتسک ان کی تھوڑی مدد کر رہے ہیں کیونکہ وہ انہی دباؤں کا پریسکرپشن لکھ رہے ہیں جو یہ کمپنیاں بیچ رہیں میں نے بہت سارے چکتسکوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ لگاتا اور پریاس کیا کہ آپ اسی کمپنی کی دوائیں کیوں لکھتے ہیں مان لو ایک چکتسک ہے بہت پیسے والا ہے پروکٹر اینڈ گیمبل کی ہی دوائیں لکھتا ہے بمبئی میں میں نے یہ زیادہ کام کیا اور ایک ہے وہ لی لی کی ہی لکھتا ہے ایک ہے سینڈوز کی ہی لکھتا ہے ایک سیبہ گائی کی ہی لکھتا ہے تو پتہ چلا کہ ان کا کمیشن فکس ہے یہ خراب شبد بولنے کے لئے آپ مجھے ماف کریں گے ڈاکٹروں کا کمپنیوں سے کمیشن فکس ہے بہنے کمیشن جو کمپنی زیادہ دے گی وہ اس کا پریسکرپشن لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ کی چکتسہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو اپنے کمیشن کی چنتہ ہے اور وہ کمیشن کھا کر ایسی دوائیں بھی لکھیں گے آپ کو جو جرورت نہیں ہے گہر جروری ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ساتھ کوئی ڈاکٹر کا پریسکرپشن ہے اٹھارے بیس گولیاں لکھی ہوئی ہیں چار صبح چار دوپہر چار شام چار رات گولیاں ایسے کھلاتے ہیں جیسے سبجیاں کھائے ہوں اور وہ تو کہتے ہیں کہ سبجی ببجی کھاؤ ہی مت گولیاں ہی کھاتے رہو ہاں ویٹیمن بی کے لیے بھی گولی کھالو ویٹیمن سی کے لیے بھی گولی کھالو ویٹیمن اے کے لیے بھی گولی کھالو اور گولی سے بھی زیادہ انجیکشن لگوالو اور اب تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سب بنا دیا معنی جو پرکرتی ہمیں دے رہی ہے اس کے چکر میں نہ فس کے یہ گولیوں کے چکر میں فسو تاکہ کمپنی کا مال بکے تاکہ ان کا بھی کمیشن بڑھے یہ پورے دیش میں چل رہا ہے کہیں جادہ کہیں کم میں آپ کو ونمردہ پوروک یہ کہنے آیا کہ جس چکت سک کو بھگوان مان کر آپ اس کے پاس جاتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں فیز بھی دیتے ہیں لیکن وہ دوہ آپ کو دیتا ہے کمیشن کے آدھار پر کہ جادہ کمیشن تو یہ دوہ لکھنی ہے نہیں تو نہیں لکھنی اور بھارت کی سرکار بلکل بھی فیل ہو چکی ہے اس کمیشن کھوری کو روکنے میں اور میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کے پاس ایسا کوئی کارکرم نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کی کمیشن کھوری پر وہ کنٹرول کر سکے جو اس شپت لے کر ڈاکٹر نکل رہے ہیں اس کے ٹھیک انٹے کام وہ اپنے جیون میں کر رہے ہیں ایک شپت ان کو دلائی جاتی ہے وہ شپت لے کر نکلتے ہیں اس میں بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن جیون ٹھلی کورس کا اُلٹا ہے تو یہ سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر مجھے ایسا لگا کہ باگوٹی جی کی بات جو وہ کہتے ہیں کہ 85 پرتیشت جو جیون کی چکتصہ ہے وہ ہر ویکتی سویم کر سکتا ہے پندر پرتیشت کے حصے میں وشش شکی کی ضرورت ہے تو مجھے لگا کہ جو 85 پرتیشت ہے وہ تو جانو اور وہ جاننے کے لیے پانچ سال جو کام کیا میں نے اس میں سے کچھ سوطر میں نے نکالے باگوٹی جی کے سات ہجار سوطر ہیں سبھی سوطروں پہ بات کر تو کم سے کم تو مہینہ سوا مہینہ لگتا ہے وہ بھی روج تین گھنٹے بات کر تو میں نے کہا اور سوچا کہ اتنا سمیں کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو ان میں سے کچھ سوطر ہیں جو بہت ضروری لگتے ہیں وہ نکالو تو بھارت میں جیسے میں نے ہارڈی کر جی کا نام لیا ان کی میں نے مدد لی اور ہارڈی کر جی کے برابر کے کئی ایسے وعدے ہیں ان کی مدد میں لی اور میں نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ یہ سوطر بہت ضروری ہے بینہ اس کے آدمی کا جیون ہی نہیں چلے گا یہ پہلے سو سے پچاس پر آگئے اور وہ پچاس کے بعد بھی انہوں نے کہا اگر تو